زیب عالمگیر ایک بہت ہی جہو جلال والے بادشاہ تھے انہوں نے بہت زوردہ سا حکومت کی تھی اور مسلمان دل رکھنے والے اور دلیر قسم کے شہنشاہ تھے تو وہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہیں تو ایک بحروپی آتا ہے اور بحروپی آکار کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس رقص اور اس طرح کی محفلوں سے جو ہیں وہ اجتناب کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے لیکن میں ایک بحروپیہ ہوں اور میں اس لئے اپنا بحروپ دکھانے کے لئے آپ کے پاس آئے ہوں تو عالمگیر کہتا ہے اور انگزیب عالمگیری بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں تو شکار کو بھی فضول سمجھتا ہوں اور میرے لئے آپ کی یہ بات بھی اور آپ کا بحروپ اور یہ ساری چیزیں بھی فضول ہیں لہٰذا میں مجھے سے کوئی تعلق نہیں آپ جہاں سے چلے جائیں تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے میں جہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن یاد رکھیں کہ میں روپ بدل کے دوبارہ ہوں گا آپ اتنے ذہین بادشاہ اور دلیر بادشاہ اور اچھے بادشاہ ہیں تو آپ اگر مجھے پہچان لیں گے تو میں آپ کا دندار ہو جاؤں گا اگر آپ نے مجھے نہ پہچانا تو میں آپ مجھے پانچ سو روپے جو ہے پانچ سو درم جو ہے وہ دیں گے بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ یہ کہہ کے چلا گیا یہ چلا جانے کے بعد وہ بحروپیہ کو پتہ چلا مہٹوں پہ حملے کا سوچا ہوئے وہ یہاں سے سیدھا وہ مہٹوں کے علاقے میں چلا گیا اور وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا کیونکہ بادشاہ آئے گا تو وہ سال بعد جب علمگیہ اور انگزیب علمگیہ وہاں پہ حملے کے لیے گیا سال ڈیٹھ سال بعد تو اس نے جب وہاں پہ حملہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہاں پہ اتنے مضبوط قلعے تھے اتنے سخت یعنی کہ اس کے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ اس نے جو حملہ کیا شدید قسم کا اس میں وہ ناکام ہوا تو وہ ان قلعوں کو توئے کے اندر جانا مشکل تھا وہ واپس اس پہشانی کے عالم میں مشفق آئے تھے تو وہاں کسی نے آکے بتایا کہ جہاں ایک بزرگ ہے اللہ والا ہے آپ اس کے پاس دعا کے لیے چلے جائیں اس حملے کے لیے اس کفر مہٹوں کے سلاکے کو فتح کرنے کے لیے تو اس نے جو ہے وہ اس بابا جی پر اس بزرگ کے پاس چلے گئے اور اس پر کچھ جا کے نیاز وغیر پیش کی تو اس نے آگے سے کہا کہ ہم فقیر لوگ ہیں ہمیں اس سے نیاز وغیر ان پیسوں سے ان سے کوئی تعلق نہیں آپ بتائیں کہ آپ کیوں آئے ہیں تو اس نے صحیح بات بتائی کہ وہ ایسے حملہ قائنہ آیا ہے اور یہ مضبوط قلعے ہیں جن سے اس کا گزرنا جو ہے وہ مشکل ہے تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کہیں کہ ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ حملہ قائنہ چاہتے ہیں تو اس نے بتایا کہ میں کل حملہ قائنے والا تو اس نے کہا آپ کل حملہ نہ قائیں آپ ایسا کہیں کہ اس حملے کو پرسو کریں اور زوہ کے بعد قائیں تو بچہ سلامت اس سے دعا لے کے جو ہے عالم اور انگزیب عالم دیر ہے چلا گیا اس نے ایسا ہی کیا کہ پرسو حملہ کیا زوہ کے بعد کیا اور اتنے زوہ سے کیا کیونکہ اسے پیچھے ایک یقین بھی تھا کہ بزوئی کی دعا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کے بعد فتح کہے لوگے اس جذبے سے کیا کہ اس ساہے قلعے توئے کے داخل ہو گئے اور جو مفتور تھے وہ اپنے پاؤں میں گئے گئے تو یہ ہونے کے بعد وہ سیدھا اس بزرگ کے پاس چلا گیا جب وہ اس بزرگ کے پاس گیا تو اپنا تاج وہ پہنتا تھا جو سبسکلہ کا جو ہیر جیورات سے جو رہا ہوا تھا اس نے وہ اتایا اور اس کے قدموں میں جا کر رکھ دیا اور کہا کہ اسے قبول کریں تو اس نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے تو اس نے کہا کہ پھر آپ کو ایسا کریں کہ آپ دو علاقے لے لیں اتنی زمینیں لے لیں یہ ساری چیزیں دو قصبے آپ کے انڈر میں کر دیتا ہوں اس نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم اللہ والے ہیں ہم میں نہیں لیتا کچھ بھی یہ کہنے کے بعد بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور انگزیب علمیہ جب وہاں پہ بیٹھا تھا تو دوبارہ دیکھتا ہے کہ دربار میں وہی بیروپیہ جس کا نام کندن بیروپیہ تھا وہ دوبارہ آتا ہے اپنے بیروپ میں اور بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کندن بیروپیہ ہوں اس نے کہا پہچانا ہے کہتا ہے آپ نے جو اس نے بزرگ اسی بزرگ کی شکل میں آیا تو کہتا ہے وہاں پہ آپ کل آئے تھے میرے پاس کہ آپ دعا کروانے آئے تھے تو مجھے اب اپنا پانچ سو ریپیہ دیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں آپ سے جیت گیا ہوں تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ پانچ سو دینے میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو دے دوں گا لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئے جب آپ کو میں اتنا زمینیں دے رہا ہوں اتنا علاقہ دے رہا ہوں سات نسلوں تک بچانے کہا کہ آپ کی معافی ہوگی کہ کوئی بھی گلتی کرے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا اس کے باوجود بھی آپ نے وہ نہیں لیا اور یہ پانچ سو ریپیہ لینے آئے ہیں اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے نہ جو بہروپ دھارا تھا وہ اللہ والوں کا تھا صوفیوں کا تھا اور میں جب میں نے دیکھا کہ میں نے صرف بہروپ دھارا ہے تو اللہ والے نے وقت کے اتنے عظیم شہنشاہ کا تاج جو ہے وہ میرے قدموں میں صرف روپ دھارنے کی وجہ سے اگر حقیقت میں جو اللہ والا ہے جو صوفی ہے اس کی ویل جو کیا ہوگی وہ کس طاقت کے ہوں گے جو حقیقی ہیں صرف بہروپ دھارنے کی وجہ سے اور وہ ایک بہت نیک اماندار اور صوفیزم لوگ ہوتے ہیں اور میں ان کی اگر وہاں پہ لے لیتا ان کا روپ جو میں نے دھارہ ہوا تھا تو ان کی جو امیج تھا اس کو میں نے قراب کرنا تھا ان کا جو اتنا زیادہ یعنی کہ ان کا امانداری تھی ان کا جو سارا سلسلہ تھا اس کے لیے تو میں یہ نہیں کہہ چاہتا تھا کہ میں ایسے لوگوں کا روپ دھار کہ ایسے لوگوں کو بدنام کروں تو اس لیے جو صرف روپ دھارنے سے اللہ نے اتنا تاکیا تو حقیقت پر کتنا تاک آئے گا تو اس لیے میں نے وہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کی اور یہ میرا کام تھا اور یہ میرا مردہ تھا جس کی وجہ سے یہ میں پیسے لینے آیا تو دیکھیں اللہ والوں کا روپ دھارنے سے اللہ اتنا تاک آئے گا جو حقیقی سے ہم نے روپ تو دھار لی ہے لیکن دل سے حقیقت میں جو ہیں وہ اللہ والے نہیں بننے ہوئے اگر دل سے جو اللہ والا ہوتا ہے جو صوفی ہوتا ہے پھر خود دیکھیں کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے